پہلا تو سوال آئے گا محمد آمیر کی صورت میں اس کے بعد آئے گا نسیم شاہ پھر ہے شاہین اور پھر ہے رعوف بہت ساری مشکلات ہونے والی ہیں انڈیا کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹسمنٹ دوبارہ فسیں محمد آمیر سے امیدیں ہیں کہ یار وہ زیادہ سے زیادہ اچھا سپیل دکھائے گا کتنا وہ اچھا بولر ہے آپ سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے تو امید اس سے یہ ہی ہے کہ بھائی اچھا سچا سپیل دے ویرات کولی اور روی چھرمہ کو تو لازمی آؤٹ کریں ہے اور سب گائز السلام علیکم آئیم محمد رضان اور آپ کریں گے بہت بڑا ایونٹ آنے والا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ تو بھائی ورلڈ کپ کے لیے ہر ٹیم نے کر لی ہے تیاری اسی طرح بات کریں گے ہماری فیوریٹ پاکستان کی ٹیم جو ہماری جان ہے ہمارا مان ہے تو بھائی اس ٹیم نے بھی کر لی ہے اپنی تیاری ریسینٹلی ان کی پرفارمنس تھوڑی سی ڈاؤن جا رہی ہے کوئی بات نہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے بس استعمال کرنے کا طریقہ تھوڑا غلط جا رہا ہے تو بھائی انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ سیکھ جائے تو یار چاہیے ہوگا کہ اس کو تھوڑا طریقے سے استعمال کیا جائے کیونکہ ٹیلنٹ بھرپور ہے اس وقت اس وقت ہمارے لیے کوئی کمی نہیں ہے پہلے تو جواز بنتا تھا کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے اب سب کچھ ہے تو اب جیتنا پڑے گا جیتنا پڑے گا بھائی کسی بھی طرح فل جان لگانی پڑے گی جیتنے کے لیے کسمت کا کھیل ہے لیکن ایفرٹ آپ کے ہاتھ میں تو بات کریں گے ہماری پاکستانی ٹیم کے بارے میں اب جو ایونٹ میں بڑے بڑے میچس آنے والے ہیں تو اس کے لیے کیا یہ تیار ہیں کے نہیں پچھلی سیریز دیکھی جائے تو انگلینڈ کے خلاف ہمارے کھلاری تھوڑے لوس نہ کر آئے بیٹنگ میں ہم پھستے ہیں بھائی ہمیشہ کی طرح ایز آلویس بیٹنگ میں ہی پھستے ہیں ہمارا میڈل آرڈر جب تک کڑک نہ ہو تو بھائی مزہ ہی نہیں آئے گا ٹیم کا میڈل آرڈر جب تک سکت ہو جائے گا نا تو سمجھ لو کہ ہم اچھا اچھا ٹارگٹ بنا بھی شکتے اور چیز بھی کر سکتے ہمارے بولر بہت افرٹ کر رہے ہیں بیٹنگ تھوڑے لوس ہے تو بھائی بیٹنگ پہ کام کرنا پڑے گا اور پاکستانی ٹیم آپ کو پتہ ہے یار انپریڈکٹیبل ہے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے بھائی جیتا ہوا میچ ہار جاتے ہیں اور ہارے میں میچ کو جیت جاتے ہیں کیا میچ بولا تنے یہ کمال کی ایک ٹیم ہے ہماری اور دنیا اس کی تعریفیں کرتی ہے بھائی اور جو دلچسپ کو مقابلہ ہوتا ہے نا یقین کرو انڈیا اور پاکستان کا جو میچ ہوتا ہے یہ اتنا دلچسپ کو مقابلہ ہوتا ہے دنیا اس کے لیے انتظار کرتی ہے اپنی ساری مصروفیاتیں چھوڑ دیتے ہیں لوگو تو اس میچ کے پیچھے بھاگتے ہیں اس میچ کا ایک ایک لمحہ وہ انجوائے کرتے ہیں اور ہم بھی اسی میں شامل ہیں بھائی بہت انجوائے کرتے ہیں انڈیا پاکستان کے میچ کو تو انجوائے کیوں نہ کریں اتنا خطرناک میچ ہوتا ہے اور اتنا بہترین ایونٹ کا میچ ہے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کپ میں پاکستان انڈیا کا میچ آنے والا ہے بھائی ہم لوگ سب ایکسائیٹڈ ہیں دم میں آنے کے لیے انٹرنیشنل لیول سے وہ بہت ٹائم دور رہا ہے کافی ٹائم بعد وہ انٹرنیشنل میں آیا ہے تو بھائی اس کو تھوڑا ٹائم دو وہ انشاءاللہ کرے گا پرفارم ابھی بھی آپ نے دیکھا کہ تھوڑی سی پٹائی تو ہوئی لیکن وہ ڈاٹ بول پہ جا رہا تھا ویکٹس بھلے ہی نہ ملی ہو زیادہ لیکن ڈاٹ بول وہ زیادہ کر رہا تھا ڈاٹ بول پہ زیادہ فوکس دیتا ہے تو انشاءاللہ ابھی اس کی پرفارمنس اور آ جائے گی بات کریں گے یار ورات کولی روحید شرمہ ان کے اگینسٹ محمد آمیر پھر سے پرفارم کر پائے گا یا نہیں کیا پاکستان انڈیا سے میٹ جیت پائے گا یا نہیں بہت سارے سوالیاں نشان ہیں جس کے جواب آپ لوگ ہمیں کمنٹ میں دے سکتے ہو کہ آپ کا دماغ کیا کام کر رہا ہے یار ہم تو یہی بولتے ہیں آمیر انشاءاللہ پرفارم کرے گا آمیر دوبارہ سے پرفارم کرے گا اور ورات کولی اور روحید شرمہ کی وکٹ تو وہ لازمی لے گا کیونکہ دلچسپ مقابلہ ہوتا ہے اور اتنا اچھا اسپیل ہم دیکھنے کی امید کرتے ہیں کہ ورات کولی کے اگینسٹ محمد آمیر کا اسپیل ہو ورات کولی بکری بنا ہوا ہو روحید شرمہ پریشان ہو رہا ہو اور دونوں اپنی وکٹ دیکھے جائیں اور پاکستان یہ میٹ جیتے پاکستان کے سارے کھلاری اپنی جان لگا دیں اپنی ایفرٹ لگا دیں اس میچ کو جیتنے کے لیے ایونٹ کو جیتنے کے لیے کیونکہ یہاں ٹیم ہماری بہت اچھی ہے اس بار بس بیٹنگ میں تھوڑا پس رہا ہے بیٹنگ میں تھوڑا فوکس کیا جائے تو یہ انشاءاللہ بہت اچھی ٹیم ثابت ہوگی اور یہ ایونٹ میں اچھی ٹیم رہے گی ایونٹ انشاءاللہ لے کے آئے گی یہ ورڈ کپ لے کے آئے گی ٹیم محمد آمد تھوڑا سا لوز ہو رہا ہے اماد وسیم کو زیادہ سے زیادہ چانس دیا جائے جو آپ کو لگتا ہے کہ کھلاری ابھی اس قابل نہیں ہے تو ان کو تھوڑا ریسٹ دے کے جو کھیلنے والے کھلاری ہیں ان کو کھلائے جائے تو ابھی ہم دیکھیں گے کہ ہماری ٹیم کیا کر پاتی ہے انڈیا کے لوگ جو ہیں بہت زیادہ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں وہ اپنے قط سے اونچی باتیں کرتے ہیں دیکھو غرور جو ہوتا ہے غرور اللہ پاک کو پسند ہی نہیں ہے تو ہم لوگ غرور نہیں کرتے بس کونفیڈنس ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے کھلاری انشاءاللہ کریں گے پرفارم اور اتنا اچھا کریں گے کہ دکھائیں گے پوری دنیا کو کہ ہم ہے کیا چیز تو بھائی امید یہی ہے کہ محمد آمیر اور ہمارے جتنے بھی بولر ہیں جتنے بھی بیٹسمن ہیں خاص طور پر آمیر کا نام میں اس لیے لیتا ہوں کہ میرا بہت فیوریٹ بولر ہے اور کافی ٹائم باد وہ کمبیک کیا ہے کافی ٹائم باد اس نے کمبیک کیا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے واپسی کمبیک کر کے آنا اور ریدم میں آنا تو تھوڑا ٹائم لگے گا اور انشاءاللہ وہ کرے گا پرفارم تو ابھی دیکھنا ہی ہوگا جو انڈیا پاکستان کا میچ آنے والا ہے بھائی اس میں کون جیتا ہے اور کون ہارتا ہے ہماری کوشش یہی ہے کہ یار اس کو سپورٹ کریں ہماری ٹیم کو اور آپ کا بھی کام یہی ہے کہ ویڈیو کو آگے سے آگے بڑھاؤ لائک بڑھاؤ تھوڑا سا بھائی انٹرسٹ بڑھاؤ تھوڑا پیار دکھاؤ بھائی کو پہلا تو سوال آئے گا محمد آمیر کی صورت میں اس کے بعد آئے گا نسیم شاہ پھر ہے شاہین اور پھر ہے رعوف بھائی بہت اچھے اچھے سپل ہیں ہمارے پاس بہت اچھے بولر ہیں ہمارے پاس بس ان کو استعمال کرنے کا طریقہ اچھا ہونا چاہیے بھائی بہت ساری مشکلات ہونے والی ہیں انڈیا کے لیے ہو سکتا ہے کہ ان کے بیٹسمن دوبارہ فسیں کیونکہ میں ہر ویڈیو میں یہی بات بولتا ہوں کہ پاکستانی بولرز کے آگے انڈیا بیٹسمن ہمیشہ سے ہی اٹکتے آئے ہیں تو یار کوشش اس بار بھی یہی ہونی چاہیے کہ ان کو دوبارہ سے اٹکاؤ بھائی اور بیٹنگ اپنی تھوڑی کڑک کرو میڈل آرڈر ایسا سٹرونگ کرو کہ بہترین سکور کریں میڈل آرڈر آپ کا پکا ہو اور انشاءاللہ ہم میچ جیتے ہیں کوشش یہی ہونی چاہیے ایفرٹ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے کہ یار انڈیا کے خلاف اتنا بڑا میچ ہے زیادہ ہائپ سب سے زیادہ ہائپ اس میچ کی ہے اور اس سے بھی زیادہ ہائپ محمد آمیر کے کمبیک کی اماد وسیم محمد آمیر ان دونوں پر سب سے زیادہ نظریں ہیں آمیر تو یار سب کا ہی لادلہ سب کا فیوریٹ ہے اور ہمارا تو زیادہ ہی فیوریٹ ہے تو آمیر کی بات ہم زیادہ اس لیے کرتے ہیں محمد آمیر سے امیدیں ہیں کہ یار وہ زیادہ سے زیادہ اچھا سپیل دکھائے گا کتنا وہ اچھا بولر ہے آپ سب کو پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے تو امید اس سے یہ ہی ہے کہ بھائی اچھے سچا سپیل دے ویرات کولی اور روی شرما کو تو لازمی آؤٹ کرے اگر اس سے چک گئے تو پیچھے شاہین روف اور نسیمو ہیں بھائی نہیں بچیں گے یہ اب انشاءاللہ تو بھائی انجوائے کریں گے اس میچ کو دیکھتے ہیں کون ہارتا ہے کون جیتا ہے تو آپ کا جو بھی جواب ہے کمنٹ میں لازمی بتاؤ کہ انڈیا جیتے گا یا پاکستان آپ کا دیماغ کیا کہتا ہے محمد آمیر پرفارم کر پائے گا یا نہیں ہمارا دیماغ تو یہی کہتا ہے کہ انشاءاللہ وہ دوبارہ سے پرفارم کرے گا اور اپنے ریدم میں آئے گا وہ ہی اپنا سپیل دکھائے گا جو اس کی ایک کلاس ہے اپنی پرفارمنس دکھائے گا اور انشاءاللہ اپنا بہترین سپیل دے گا اور انڈیا کی مین وکٹس ڈاؤن کر کے دکھائے گا تو بھائی ملتے ہیں آپ سے پھر کسی نیکس ویڈیو میں ایسے ہی پیار رکھو سپورٹ رکھو اللہ حافظ